بسم اللہ الرحمن الرحیم عبر ہونے کیلئے روانہ کیا جبکہ اپنے چوٹے بائی اور ایک بوگا کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا قبلائی خان ابھی چین کے دریائے یانگ سی کے کنارے پر ہی تھا کہ اچانک منگو خان انتقال کر گیا اس کے مرنے کی اعتلاء موسم گرمہ میں سارے چین میں آگ کی طرح پھیل گئی منگو خان کی موت کو قبلائی خان نے ایک افعاد سے زیادہ اہمیت نہ دی اسی دوران چنگیز خان کے مرکزی شہر قرآکرم سے قاصد آئے اور قبلائی خان کیلئے پیغام لائے گے وہ اپنے لشکر کا ایک حصہ واپس آبائی درست یعنی قرآکرم کی طرف روانہ کر دے جب ان سے ایسا کرنے کی وجہ قبلائی خان نے پوچھی تو وہ کوئی وجہ تو نہ بتا سکے کہ فوج کے یہ حصے کیوں واپس بلائے جا رہے ہیں اس پر قبلائی خان نے اپنے لشکر کے کسی بھی حصے کو واپس اپنے آبائی درست کی طرف روانہ کرنے سے انکر کر دیا اس سے پہلے منگو خان کی بیوی نے قبلائی خان کو اس کی بیماری کے اعتلاع کی تھی اب جو منگو خان کی موت کی خبریں پہلی تو قبلائی خان نے اس وقت تک اعتبار نہ کیا جب تک آبائی درست سے منگو خان کے مرنے کی باقاعدہ اعتلاع نہ ملے اور جب چنگیز خان کے درستی شہر قراکرم سے یہ خبر آئی کہ منگو خان فوت ہو گیا ہے تب چند دن کے لئے قبلائی خان علیدگی میں ماتم پوش ہو گیا منگو خان کی موت کے وقت قبلائی خان یہاں تھا حلاقو خان ایران میں جبکہ منگو خان حلاقو اور قبلائی خان کا چوٹا بائی ارک بوغا آبائی درست اور چنگیز خان کے مرکزی شہر قراکرم میں موجود تھا ارک بوغا جو تینوں باقی ماندہ بائیوں سے سب سے چوٹا تھا قراکرم میں خاندانی علاقے کی حفاظت کر رہا تھا اس کے قبضے میں آبائی چراغاہیں اور چنگیز خان کی مرتب کردہ کتاب یاسا کی تختیاں بھی تھی یہاں تک کہنے کے بعد کو مانگا توڑی دیر کے لئے رکھا اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا منگو خان کی موت کے بعد آبائی درست میں چوٹے بائی ارک بوغا نے تخت اتاچ حاصل کرنے کی تگدو شروع کر دی خاندان کے بزرگوں چنگیز خان کے رشتہ داروں اور منگول سرداروں نے اس کی حیمت افضائی کی اور سب نے اس سے مشورہ دیا کہ وہ منگو خان کے بعد آبائی درست کا خاکان بن جائے اور اگر قبلائی خان نے آڑے آنے کی کوشش کی تو قبلائی خان کی خلاف بغاوت کر دے جن سرداروں میں قبلائی خان اور ارک بوغا گیرے ہوئے تھے ان کی وجہ سے دونوں میں باہم مخالفت پیدا ہو گئی ارک بوغا کے اطراف میں بھوڑے منگول تھے جو سموری خیموں کے اصل باسی تھے قبلائی خان کے ساتھ صرف اس کی اپنی جنگی طاقت تھی جس پر بروسہ کرتے ہوئے چین میں بیٹا ہوا تھا کومانگا پھر رکا دم لیا اور دوبارہ کہنا شروع کیا چاہیے تو یہ تھا کہ چنگیز خان کے قانون کے مطابق منگو خان کے مرنے کے بعد سارے عزیزوں کی کانفرنس یعنی کرولتائی منعقد ہو تھی لیکن چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوچی کے بیٹے برکھائی خان کے کراکرم آنے کی کوئی توقع نہ تھی خلاقو خان بھی ایران سے نہ آ سکتا تھا اور اغدائی کا بیٹا قائدو جو اپنی وسطی ایشیہ کے چراغاہوں میں الگ تلگ بیٹا ہوا تھا وہ بھی اس کرولتائی میں آنے کے قابل نہ تھا لہٰذا ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کے باعث اریک بوغا اور قبلائی خانی درست کے خاکان ہونے کا فیصلہ کر سکتے تھے چنگیز خان کے درست میں رہنے والے بوڑے منگول قبلائی خان پر اریک بوغا کو ترجیح دے رہے تھے اس لئے کہ چین میں جانے کے بعد منگولوں کے اندر ایک تبدیلی رونوما ہونا شروع ہو گئی تھی درست میں رہتے ہوئے وہ خیموں میں رہنے کے عادی تھے چکڑوں میں نصب یورت میں سارے زندگی گزار دیتے تھے لیکن اب قبلائی خان کے ساتھیوں نے اپنی لیے چین کی سرزمین میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے مکان بنانے شروع کر دیے تھے اور ان کے اندر وہ آرام دے زندگی کے عادی ہونے لگے تھے امیر کو اختائی بہرحال منگو خان کے مرنے کے بعد چنگیز خان کی کتاب یاسا کے مطابق سارے بوڑے منگول جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے چنگیز خان کے رشتدار سالار اپنے اپنے قافلوں کے ساتھ چنگیز خان کے درست کے مرکزی شہر قراکرم کی طرف روانہ ہو گئے جہاں انہیں چنگیز خان کی کتاب قانون کے مطابق منگو خان کی قبر پر حاضری دینا تھی جو کوہستان برخان کالا دان کی اوپر چنگیز خان کی قبر کے قریب ہی دفن ہوا تھا یہ سارے بھوڑے منگول سردار درست میں آ کر اریک بغا سے اسرار کر رہے تھے کہ کسی بھی صورت سلطنت قبلائی خان کے حوالے نہ کرنا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ قبلائی خان مرتد ہو گیا ہے اور دشت نوردی اس نے ترک کر دی ہے منگو خان کی موت کے بعد مغربی سرزمینوں سے اسلام قبول کرنے والے برقائی خان کے نمائندے آئے وستی ایشیا سے قیدو کے قاسد بھی آئے اور ان سب نے اریک بغا کی حمایت کی مرنے والے منگو خان کے تینوں بیٹوں نے اریک بغا سے وفاداری کا حلف اٹھایا چنگیز خان کے بیٹے اغدائی خان کے خاندان اور ان سے وابستہ منگول سرداروں نے بھی اریک بغا کی حمایت کی بلکہ کچھ منگول سردار تو اریک بغا کی مدد کیلئے اپنے ساتھ اپنے لشکر بھی لے کر آئے یہ ساری خبریں چین میں بیٹے قبلائی خان تک بھی پہنچ رہی تھی لہٰذا اپنے لشکر کے سرداروں کے ساتھ اس نے ایک مجلس طلب کی اور اس مجلس میں اس نے منگولوں کا خاکان ہونے کا اعلان کر دیا این انہی دنوں چنگیز خان کی سرزمین منگولیہ کے دریائے کبرولین کے کنارے سارے منگولوں کی ایک کانفرس مناقض ہوئی جس میں قبلائی خان کے چوٹے بائی اریک بغا کو منگو خان کا جاننشین اور درست کا خاکان منتخب کر لیا گیا اس دہرے انتخاب کی خبریں مغرب اور جنوب مغرب کی طرف پہنچی مغرب کی سرزمینوں میں برقائی خان جانتا تھا کہ منگولیا خانہ جنگی کا شکار ہو گیا لہٰذا کوئی بھی اس کے خلاف حرف گیری نہ کر سکے گا برقائی خان چونکہ اسلام قبول کر چکا تھا اور خلاقو خان مسلمانوں کی خلاف جنگ کی ابتدا کیے ہوئے تھا لہٰذا برقائی خان نے خلاقو خان کی خلاف مسلمانوں کی حمایت میں اعلان کر دیا اپنے خاکان ہونے کے اعلان کے بعد قبلائی خان نے دیر نہیں کی اپنے لشکر اور فوجی سالاروں کے ساتھ وہ چین سے روانہ ہوا اور منگولیا کے مرکسی چہر قراکرم کی طرف پوج گیا اور ایک بوغہ جو منگولیا میں موجود تھا اور جسے منگولوں نے اپنا خاکان تسلیم کر لیا تھا اسے بھی خبر پہنچ گئی تھی کہ قبلائی خان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ چین سے پوج کر چکا ہے قبلائی خان اور ارک بوغہ کے لشکروں کا پہلا ٹکراؤ شینسی کے علاقے میں ہوا جس میں قبلائی خان نے ارک بوغہ کے لشکر کو شکست دی اور پھر پیش قدمی کرتا ہوا قبلائی خان اپنے لشکر کے ساتھ منگولیا کے مرکسی چہر قراکرم کے جنوب میں جا پہنچا ارک بوغہ نے پھر اپنی قوت کو مجتمع کیا اور قبلائی خان پر آخری ضرب لگانے کا اس نے تحیہ کر لیا اس بار ارک بوغہ کے لشکر کو شکست دینے کے بعد قبلائی خان نے ارک بوغہ کو تیز رفتار قصدوں کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو ورنہ اطاعت کا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اس کا جواب دینے کے بجائے ارک بوغہ نے نئے سرے سے حملہ کیا لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ قبلائی خان کے لشکر کا مقابلہ کر سکتا اور سہرائی گوبی کے کنارے لڑائی کے دوران اپنے سالاروں کے ساتھ گریفتار کر لیا گیا اسے قبلائی خان کے سامنے پیش کیا گیا قبلائی خان کی خیمی کی چوکٹ پر منگول قانون کے مطابق اسے دوزانوں ہونا پڑا جس وقت وہ ایسا کر رہا تھا اس کی بدقسمتی کے خیمے کے پردے کی چک اس کے سر پر آن گری تھی اس کے بعد منگول سرداروں نے اسے اٹھا کر قبلائی خان کے سامنے کڑا کر دیا تھا قبلائی خان کچھ دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا جو پہلا سوال اس نے کیا وہ یہ تھا قبلائی خان نے غور سے اپنے بائی قبلائی خان کی طرف دیکھا کہنے لگا شروع میں آپ کی غلطی تھی اب میری ہے قبلائی خان نے قبلائی خان کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور اس کی جان بخشی کر دی اور اسے آزادی سے لشکر میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی دی چونکہ شکست کانے کے بعد قبلائی خان خطرناک نہ رہا تھا درست کی حفاظت کیلئے قبلائی خان اپنے سالار دوئیں بایان کو وہاں چھوڑ آیا اور عرق بوغہ کو اپنے ساتھ یہاں چین میں لے آیا یہاں کچھ عرصہ عرق بوغہ اپنے بائی قبلائی خان کے ساتھ رہا امیر کوختائی آپ کی آمد سے چند دن پہلے بایان واپس درستے یہاں پہنچ گیا اور اپنے چوٹے بائی عرق بوغہ کو قبلائی خان نے پھر واپس اپنے آبائی درست کی طرف روانہ کر دیا آبائی درست میں جو قبلائی خان کا ایک لشکر ہے اب اس کی کمانداری عرق بوغہ کی ہی ہاتھ میں ہے اور وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اس لئے کہ قائدو چنگیز خان کے درست یعنی منگولیاں پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مانگا رکھا پھر کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا امیر کوختائی آپ قبلائی خان کے سامنے دو مہمے ہیں ایک جنوبی چین کی فتح دوسرا اپنے آبائی درست کی حفاظت جس پر قائدو اور اس کی بیٹی بار بار حملہ آور ہوتے ہیں قائدو کا یہ مدعا ہے کہ ہر صورت میں چنگیز خان کے آبائی درست پر قبضہ کرے گا لہٰذا جہاں قبلائی خان کو جنوبی چین فتح کرنا ہے وہاں اس نے اپنے آبائی درست کی بھی حفاظت کرنی ہے بس میرے خیال میں ان دو محاضوں پر ہی آپ سے کام لیا جائے گا کومانگا کی اس گفتگو کے جواب میں کوختائی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ این اسی لمحے جمال الدین اور احمد دونوں کوختائی کے یورت میں داخل ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے سب مسکرا دیئے پھر کوختائی نے اپنے سامنے اشارہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کیلئے کہا جب وہ بیٹھ گئے تب کومانگا نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا مجھے آپ دونوں ہی کا انتظار تھا دراصل میں کچھ جوانوں کو امیر کی خدمت اور ان کے امور کی نگہبانی اور پاسبانی پر مقرر کرنا چاہتا ہوں کرایت، کرغیز، مانچو، گات اور سیتین پانچو قابل کے چے ایسے جوان ہیں جو تیغزنی، شخصواری، تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتے ان میں سے ہر ایک امیر کوختائی کے ساتھ کام کرنا پسند کرتا ہے اور امیر کی امور کی نگرانی کرتے وقت سعادت اور فخر سمجھتا ہے اب تم لوگ آ گئے ہو تو امیر کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا جائے گا کہ ان چے کو امیر کی خدمت پر مقرر کیا جائے یا کومانگا کو رکھ جانا پڑا پچھلے کے کوختائی بول پڑا کومانگا جو چے جوان تم نے میرے ساتھ کام کرنے کیلئے منتخب کیے ہیں ان چے کو تم میرے پاس لے کر آنا میں ان سے خود گفتگو کروں گا میں ان میں سے صرف دو کو اپنے ساتھ کام کرنے کیلئے رکھوں گا کومانگا میرے بھائی تمہارا مسئلہ حل ہو چکا اب میں اور جمال الدین بھی ایک اچھی خبر لے کر آئے سب بڑے انہماک سے احمد کی طرف دیکھنے لگے تھے امیر کوختائی قبلائی خان کو اس کی بیوی جاموئی نے مشورہ دیا تھا کہ کوختائی کو اتنا بڑا تیخزن، اتنا شہصوار، اتنا زور آور اور طاقتور جوان ہے اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو چند خوبصورت لڑکیوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے اور ان میں سے جسے اور جتنی کو وہ چاہے اپنی بیویوں کے طور پر اپنے پاس رکھ لے اس کے علاوہ قبلائی خان آپ کو ایک بہت بڑی رقم بھی دے گا جس سے آپ اپنے لئے اور اپنی بیویوں کے اخراجات پورے کر سکیں گے اسی مقصد کے لئے قبلائی خان نے مجھے بڑھایا تھا ساتھی طب کے کچھ امور پر مشورہ کرنے کے لئے محترم جمال الدین کو بھی طلب کیا گیا تھا احمد لمحہ بر کے لئے رکا پھر اپنا سرسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا لڑکیوں کے معاملے میں محترم جمال الدین کی موجودگی میں قبلائی خان نے مجھ سے مشورہ کیا اس کی بیوی اس کا بیٹا اس کی بیٹی اس موقع پر موجود تھے میں نے مشورے کے اس موقع کو بڑا غنیمت جانا کیونکہ قبلائی خان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے ذہن میں اگر کوئی ایسی لڑکیاں ہوں جو کوکتائی کی بیویاں بن سکیں تو ان کے نام بتاؤ میں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف جھوٹی گوائی دینے والے ٹونگ کی دو بہنوں کا ذکر کیا وہ ہیں بڑی خوبصورت اس کے بعد مسلمانوں کے بترین چنگلی اور وانگ چو کی بھی ایک ایک بہن کا ذکر کیا اس طرح چار لڑکیوں کی نشان دہی تو میں نے کی اور کچھ لڑکیاں کو بلائی خان اور اس کی بیوی جاموئی بھی پیش کریں گی اس طرح چند لڑکیاں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے اور انہیں آپ کے تصرف میں دیا جائے گا ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا احمد رکا پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا امیر کوختائی مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر تک کبلائی خان آپ کو بلائے گا اس لیے کہ لڑکیوں کو جمع کرنے کے لیے اس نے اپنے کچھ نمائندے روانہ کر دیا ہیں اس لیے کہ میں نے کبلائی خان کو بتا دیا تھا کہ آپ کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی احمد خاموش ہوا تو بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کوختائی بول پڑا احمد میرے عزیز تم نے میرے مسائل کافی حد تک حل کر دیا ہیں جن تین اوباشوں نے یعنی چنگ لی وانگ چو اور ٹونگ جو مسلمانوں کے قتلیام کے علاوہ مسلمان لڑکیوں کی بھی عبروئی کے بھی ذمہ دار ہیں ان پر ضرب لگانے کے لیے مجھے اچھا موقع فراہم کر دیا ہے اگر ٹونگ کی دو بہنوں کی علاوہ وانگ چو اور چنگ لی کی ایک ایک بہن کو بھی پیش کیا جاتا ہے تو پھر دیکھو میں کیا فیصلہ کرتا ہوں احمد اس موقع پر تم میرے ساتھ رہنا اور مجھے نشان دہی کرنا کہ ٹونگ کی کون سی دو بہنیں ہیں اور چنگ لی اور وانگ چو کی بہن کون کون سی ہے یہ مسلمانوں کے دشمنوں پر پہلی ضرب ہوگی لیکن ایسا کر کے میں انہیں معاف نہیں کروں گا پہلے خداون نے چاہا تو ٹونگ میرے انتقام کا نشانہ بنے گا وانگ چو اور چنگ لی پر میں کسی مناسب موقع پر ضرب لگاؤں گا کیونکہ یہ قبلائی خان کے بڑے چہیتے ہیں اور ان پر خاتھ ڈالنا آسان نہیں ہیں بہرحال ان دونوں کو بھی معاف نہیں کروں گا کوختائی رکا پھر کومانگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کومانگا تم ایسا کرو پہلے ان چھے جوانوں کو یہاں میرے یورت کے سامنے لے آؤ میں ان کے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے قبلائی خان مجھے بلالے اور ان کے بلانے سے پہلے میں ان چھے جوانوں کا فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں اس پر کومانگا اپنی جگہ سے اٹھا اور کوختائی کے یورت سے باہر نکل گیا تھا تھوڑی دیر بعد کومانگا لوٹا اور یورت کے دروازے پرکڑے ہو کر کہنے لگا امیر کوختائی ان چھے جوانوں کو میں نے لاکر آپ کے یورت کے سامنے کڑا کر دیا ہے آ کر دیکھ لیں کوختائی اٹھ کڑا ہوا اس کے ساتھ خیمے میں بیٹے ہوئے دوسرے سب لوگ بھی اٹھ کر باہر نکلے کومانگا نے چھے دیو پیکر کوڑیل جسمانی ساخت رکھنے والے جوانوں کو ایک قطار میں کڑا کیا ہوا تھا سب ان کے قریب آئے کوختائی ان کے بلکل سامنے اور قریب ان کے کڑا ہوا ایک ایک کا سر سے لے کر پاؤں تک اس نے جائزہ لیا پھر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم سب لوگ میرے عزیز ہو اس لیے کہ ان سر زمینوں کے اندر تم لوگ کی میرے دست و بازو ہو میرے عظیم بھائی ہو میں اپنے امور کی نگرانے کیلئے دو جوانوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں یہ انتخاب میں خود نہیں کروں گا معاملہ میں تم پر چھوڑتا ہوں تم چے بہاں مشورہ کر کے دو ایسے جوانوں کو آگے کرو جو تم چے میں سے تیغنی شخص آواری تیر اندازی میں دوسروں پر فوقیت رکھتے ہوں کچھ دیر تک وہ چے جوان آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے مسکراتے رہے کوختائی اور دیگر سب لوگ بھی مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے تھے پھر چار جوان آپ ہی آپ پیچھے ہٹ کر کڑے ہو گئے اور دو سامنے رہ گئے تھے ان کے اس حرکت پر کوختائی خوش ہو گیا تھا پہلے جو چار پیچھے گئے تھے ان کی طرف گیا ان کی پیٹ تپ تپ آئی پھر جو دو آگے رہے تھے ان کے پاس آیا پہلے کو اس نے مخاطب کیا میرے عزیز بھائی تمہارا نام کیا ہے وہ جوان جو کوختائی کی طرح قد آور کھڑیل جسم والا تھا مسکرائی پھر کہنے لگا امیر میرا نام صدر الدین ہے کوختائی مسکرائی اس کے شانے پر ہاتھ رکھا کہنے لگا نام تو بڑا خوبصورت ہے کس قبیلے سے ہو اس جوان کی چاہتی تن گئی تھی آنکھیں بر کے کوندے برسا گئی تھی کہنے لگا میں قریت ہوں کوختائی مسکرائی اس کا اپنا تعلق بھی قریت قبیلے سے تھا کچھ دیر پھر غور سے اس کو دیکھا اس کا شانہ تپ تپایا پھر دوسرے کی طرف گیا اس کا بھی جائزہ لیا وہ بھی صدر الدین کی طرح تبانہ قد آور جفاکش تھا کوختائی نے اس کو مخاطب کیا عزیز بھائی تیرا کیا نام ہے اس کی بھی چاہتی تن گئی مسکراتے ہوئے کہن لگا میرا نام جلال الدین ہے کوختائی نے پیار سے اس کا گال تپ تپایا پھر کہن لگا تیرا نام بھی خوب ہے کس قبیلے سے ہو امیر میں کی رغیز ہوں اس نے ایک عظم اور استقلال سے جواب دیا تھا کچھ دیر ان دونوں کا بغور زیزہ لینے کے بعد کوختائی کومانگا کی طرف مڑا اور اس کو مخاطب کر کے کہن لگا کومانگا میرے عزیز بھائی آج سے یہ جلال الدین اور صدر الدین ہی میرے اور میرے یورت کے امور کی نگرانی کریں گے ان دونوں کے یورت میرے یورت کے آس پاس ہوں گے تاکہ میرے ساتھ کام کرتے ہوئے انہیں پریشانی اور وقت ضائع نہ ہو باقی چار جوانوں کے یورت بھی میرے یورت کے آس پاس ہوں گے جب ان دونوں میں سے کسی کی طبیعت ناساز ہو وہ کام کرنے کے قابل نہ ہو تو ان چاروں میں سے کسی کو لیا جائے گا بہرحال یہ چھے کے چھے جوان چونکہ سارے قبیلوں سے چن کر رکھے گئے ہیں لہٰذا یہ سب کے سب مجھے یقصہ عزیز اور پسند ہیں یہاں تک کہنے کے بعد کوغتائی کو رک جانا پڑا اس لئے کہ ایک منگول جوان اس کے قریب آیا اپنے سر کو خوب خم کرتے ہیں اس نے کوغتائی کو تعظیم دی پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا عظیم کوغتائی آپ کو خاکان قبلائی نے طلب کیا ہے کوغتائی کے چہرے پر مسکرہت نمودار ہوئی آنے والے منگول کی طرف غور سے دیکھا پھر کہنے لگا تم چلو میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں اس پر وہ منگول مڑا اور وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد احمد کوغتائی کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے خیال میں قبلائی نے ان لڑکیوں کے سلسلے میں ہی آپ کو بولایا ہے کوغتائی مسکرہ آیا احمد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا احمد صرف تم میرے ساتھ چلوگے پھر کومانگا کی طرف دیکھتے ہوئے کوغتائی بول پڑا کومانگا میرے عزیز بائی تم سب لوگ یہی میرے یورت میں رکھو میرے آنے تک انتظار کرنا میں احمد کے ساتھ جاتا ہوں پر جانے سے پہلے یہ جو چھ جوان کڑے ہیں ان سے متعلق مجھے پوچھ کے بتاؤ کہ انوے سے کون سے شادی شدہ اور کون غیر شادی شدہ ہیں کومانگا شاید کوغتائی کی باتوں کا مطلب سمجھ رہا تھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا امیر یہ ساری ہی غیر شادی شدہ ہیں کوغتائی کھل کے مسکرائی پھر ان چھ جوانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں قبلائی خان کی طرف جاتا ہوں جلد ہی لوٹوں گا میرے آنے تک تم چھے یہیں کھڑے رہنا جانا نہیں ہے مجھے تم سب سے ایک انتہائی اہم اور ضروری کام ہے اس کے ساتھی کوغتائی احمد کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا قبلائی خان ایک بڑے شامیانہ نماغ خیمے کے نیچے ایک خوبصورت نشیس گاہ پر بیٹا ہوا تھا اس کے ساتھ وہاں اس کی بیوی جاموئی بیٹی کوکاچین اور بیٹا اور ولی اہد چن کم قبلائی خان کا پرانا بڑا استاد یاؤ چاؤ دلائی لاما ماغسپا اور اس کے ساتھ اس کی بتیجی سیرم بھی بیٹی ہوئی تھی ان کے علاوہ وہاں مارکو پولو نصرانی دنیا کا بیجہ ہوا پادری نورلیس دونوں نام کا بدماش جن کی اور ان کے ساتھیوں کی گواہی پر مسلمانوں کی بستی میں قیتال کیا گیا تھا ان کے علاوہ چنگ لی وانگ چو دونوں چچا ازاد بدماش بائی بھی وہاں موجود تھے خاموش اور چک تھے جیسے انہیں کسی کا بڑی بیچینی سے انتظار ہو اور ان سب کے سامنے آٹھ انتہائی خوبصورت انتہا درجے کی حسین پرکشش لڑکیاں ذرک برک لباس میں ایک قطار کے اندر کڑی ہوئی تھی اتنے میں کوکتائی اور احمد وہاں پہنچے اپنی جگہ سے اٹھ کر قبلائی خان نے کوکتائی کے ساتھ مسافہ کیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں بیٹے سب لوگ کوکتائی کی تعظیم کے لیے پٹ کڑے ہوئے تھے پھر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے قبلائی خان نے پوچھ لیا مخترم جمال الدین کہاں ہے احمد کے بجائے کوکتائی بول پڑا عظیم خاکان میں انہیں وہاں ہی چھوڑ آیا ہوں دراصل وہ یہاں سے جانے کے بعد میرے یورت میں میرے پاس ہی بیٹے تھے قبلائی خان کے پاس کڑے مسلح جوان کی طرف دیکھا اس سے کہن لگا باکھ جاؤ جمال الدین کو بلا کے لاہو اس پر وہ مسلح جوان باکتا ہوا چلا گیا ہاتھ کے اشارے سے قبلائی خان نے نشستوں کی طرف اشارہ کیا جس کے جواب میں کوکتائی اور احمد وہاں بیٹھ گئے تھے تھوڑی دیر بعد جمال الدین بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا اسے بڑے نمائن نشست پر جگہ دی گئی کچھ دیر خاموشی رہی پھر قبلائی خان نے کوکتائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا کوکتائی میرے بیٹے میں نے تمہیں دو کاموں کیلئے بلایا ہے فیلحال میں تمہیں کوئی مہم نہیں سونپ رہا میں چاہتا ہوں کہ تم پورا ایک ماہ اس لشکر میں رہو اس طرح لشکری تمہیں اور تم لشکریوں کے مزاج کو سمجھنے لگو گے پھر ایک ماہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے تم انہیں اپنے طریقے کے مطابق جنگ کرنے کیلئے تیار بھی کر لوگے پھر وقت جن دو کاموں کیلئے میں نے تمہیں بلایا ہے ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے میں تمہیں اپنی سلطنت میں مختصب کے سب سے عالی عہدے پر مقرر کرتا ہوں تم جانتے ہو شمالی چین کو ہم اس سے پہلے ہی فتح کر چکے ہیں اب ہم جنوبی چین پر ضرب لگانے والے ہیں شمالی چین کے سارے علاقوں میں ہمارے چوٹے چوٹے مختصب پہلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے آبائی درشت تک اور قائدو کی سرحدوں تک بھی یہ مختصب پہلے ہوئے ہیں یہ مختصب نہ صرف ہمیں ہمارے دشمنوں کی پل پل کی خبریں دیتے ہیں بلکہ سلطنت کے اندر جو ظلم و زیادتی ہو اس کی بھی اطلاع کرتے ہیں حکمرانوں کی طرف سے جو زیادتیاں ہوں ان کی بھی ہمیں یہ بلا جیجک اطلاع کرتے ہیں اس سے پہلے اس عہدے کے سارے فرائے سپس حضار اعلیٰ اویانگ ادا کر رہا تھا تم دیکھتے ہو اویانگ اب بوڑا ہو چکا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا بس وہ صرف جنگی مشیر رہے گا اور لشکلیوں کے سپس ہلار تم اور بایان ہی ہوں گے تمہیں میں یہ فالتو اہدہ دے رہا ہوں یہ اہدہ میں تمہاری کاربزاری کو سامنے رکھتے ہوئے دے رہا ہوں اس لیے کہ میری سلطنت میں میرے بعد یہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ ذمہ داری کا اہدہ ہے سلطنت کے اندر کہیں زیادتی ہوتی ہے تو اس کا آزالہ تم کرو گے اس کے لیے مسلح جبان پہلے ہی تمہارے پاس ہوں گے کسی پر زیادتی جور ظلم نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی کھڑی سزا دو اور اگر کوئی تمہارے خلاف سرکرشی کرتا ہے تو اس کی اطلاع مجھے کرو میں اس کی گردن اڑانے میں دیر نہیں لگاؤں گا قبلائی خان جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے کوغتائی بول پڑا خاکانِ آزم میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ سالار کے علاوہ آپ نے مجھے اس پہدے کے قابل بھی جانا پر میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں کہ میری آمد سے پہلے یہاں ان علاقوں میں اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی جبر ہوا ہو اگر وہ اپنا معاملہ میری موجودگی میں اٹھانا چاہے تو کیا میں اس سانے ہی کو بھی نمٹانے کا حق رکھتا ہوں قبلائی خان مسکراتیا اور کہنے لگا مختصبِ آلہ کی حیثیت سے تم ایسا کرنے کا حق رکھتے ہو ظالم کو اس کی ظلم کی سزا دینا میرے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری تم پر پڑتی ہے اس سلسلے میں اگر کوئی اور سوال تم کرنا چاہتے ہو تو کرو کوختائی مسکرائی کہنے لگا نہیں میرا ذہن اب صاف ہے اب جس دوسرے کام کے لیے آپ نے مجھے بلائیا ہے اس کا ذکر کریں